فومشا ابھی ابھی جو گیت ہم سن دیتے وہ ہمارے اس ایفری ویشو جیلے کے لقص کو ہمارے یہاں کی شکشہوں کو اور ہماری دھارنوں کو بہت ہی سندر شبدوں میں ہم سب کے سامنے رکھتا ہے میں تو ایسا سمجھتا ہوں کہ ایک یہ گیت اور ایک دوسرا جو گیت ہے کہ راج یوگی بنو اور تیسرا بابا تمہاری شکشہ صدا ہے سنگ ہمارے اور پھر بابا تم نے کمال کر دیا اگر یہ چار گیت ہم روز سن لیا کریں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ مایہ ہمیشہ کے لیے بھاگ جائے گی اگر یوگ جوگ تبستہ میں سائلنس میں پورا دھیان دے کر بات کو سمجھتے ہوئے کہ کیا کہا جا رہا ہے ایک ایک شد پر کامہ فل سٹاپ پر دھیان دیں ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ان چار گیتوں کو ملا کر یہی ہماری سچی گیتہ ہے کیونکہ اس سے اتنی پریڑنا ملتی ہے ہمارے اپنے جیون کو کس راہ پر ہم نے چلانا ہے ہمارا مارگ ہمارے سامنے سپسٹ ہو جاتا ہے کوئی بھی بات باقی رہ نہیں جاتی تو آپ دیکھیں گے کہ جب کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ کے اس ایشوری ویشو دہلے کا لقش کیا ہے یا ہم نے لوگوں کو جب سنگشیپ میں کوئی سندیش دینا ہوتا ہے تو ہمارا جو موٹو ہے جو ہمارا موکھ سلوگن ہے کہ ایک جو سب سے بڑا ہمارا نیتی وچن یا ہمارا اس ایشوری ویشو دہلے کا ایک موکھ بات جو ہے نعرہ ہمارا تو ہم لوگوں کو دو چار شبدوں میں ہی کہتے ہیں کہ پوطر بنو اور یوگی بنو یہ ہمارے سارے گیان کا سار ہے یہ ہمارے گیان کی فاؤنڈیشن ہے ہمارا انسٹیجوشن اسی نیم پر کھڑا ہے کہ کیا بشیش کاری کر رہا ہے اس سنسار میں جو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس سنسطہ کی کیا عوشتہ تھی آپ لوگ کیا کاری کرتے ہیں تو ہم سنگشیپ میں سب کو کیا کہتے ہیں کہ پوطر بنو اور یوگی بنو اور یہ جو چاروں گیت ہیں یہ ہمارے اس سلوگن کے سمجھو کہ اس کو سپشٹ کرتے ہیں کہ پوطر بنو کا کیا عارت ہے جیسے ابھی کہا جا رہا تھا کہ چریترمان ایمان ہے اور پھر راجیوگی بنو سے اس سے ہمارا یہ سپشٹ ہو جاتا ہے کہ یوگ سے ہمارا کیا عوی پرائے ہیں تو اتنا ٹائم تو عارق کے پاس رہتا ہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان چار گیتوں کو اگر ایک دفعہ بھی ہم دن میں سن لیا کریں رہتا ہے ابھی شیش روپ سے آپ اس کو آزما کر دیکھیں کہ بہت لاپ اس سے ہوگا یہ ایک پرکار سے ہمارے لئے ٹانک ہیں بوجن ہے ہمارا بشیش ہم آتموں کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لئے تو ہم اس ایشوری ویشوری دیالے میں جب آئے کوئی بھی کسی کی بھی جیون کہانی کو آپ سن لیں تو باقی باتیں تو میں سمجھتا ہوں جو ہم سنتے ہیں کہتے ہیں وہ وستار اور پرسار ہے پرسار معنی پرچار ہے لیکن سار اس کا یہی ہے ہم تین چیزوں میں لگے ہوئے ایک سار کو گرہن کرنے میں دوسرا لوگوں کو وستار سے سمجھانے میں اور تیسرا اس کا پرسار یا پرچار کرنے میں اگر ساری دن چریہ آپ دیکھیں آپ سٹیڈی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں جو باوہ کی مرلیاں ہیں ساری تو آپ کو یاد نہیں رہتی ہیں اس میں سے جو سار ہے وہ آپ گرینڈ کر لیتے ہیں جیون جو ہمارا ڈھل رہا ہے وہ جو سارا کچھ ہم سنتے ہیں باپ دادا ہمیں نتے پرتی بتاتے ہیں اس کا سار ہم دھارن کر لیتے ہیں لیکن لوگ چونکہ اس بات کو اس پسٹ تو رنت نہیں مان لیتے اس لئے ہم وستار سے اس کو سمجھاتے ہیں سنگم یگ آ گیا ہے اس کے لئے بتانا ضروری ہے کہ کل پانچزار ورش کا ہے لوگ اس کو مانتے نہیں تو ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ پانچزار ورش کا کیسے ہے کرونوں اور عربوں ورشوں کا کیسے نہیں ہے لیکن سار تو اس کا یہی ہے کہ پانچزار ورش کا ہے ہم نے تو اس سار کو گرہنٹ کر لیا وہ وستار کر کے ہمیں پرسار کرنا پڑتا ہے پرچار کرنا پڑتا ہے پھیلاؤ کرنا پڑتا ہے تاکہ برامن کل بڑے اس کی وردیوں اور بھی جو ہیں بابا کے نزدیک ہیں یوگی اور سیوگی بنے پرماتمہ جوتی بندو ہے وہ سروی اپک نہیں ہے یہ سار ہے باقی سب اس کا وستار ہے سروی اپک نہیں ہے لوگ سروی اپک کے بارے میں جتنے پرشن پوچھتے ہیں ہم اس کا اتر دیتے ہیں تو وہ وستار ہے وہ وستار کرنا پڑتا ہے پہلے ہم نے وستار اپنے لیے سنا پھر آپ دوسروں کو سمجھانے کے لیے کرنا پڑتا ہے لیکن بدھی میں رہتا تو سار ہی ہے تو یہ جو سار ہے پوطر بنو اور یوگی بنو اور اس کا بھی اگر سار کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یوگی بنو کیونکہ یوگی کیا ہے جو پوطر نہیں راج یوگ ہے ہمارا بیاس کوئی ہٹی یوگ تو ہے نہیں اور راج یوگ میں یمنیم تو عوشق ہیں جو پوطر ہی نہیں وہ یوگی کیسے کہا جا سکتا ہے بھوگی اور یوگی دو الگ پوٹیاں ہیں الگ شرینیاں ہیں یوگی وہ ہے جو پوطر ہے تو اگر اس کا اور سار کریں تو ہم کہیں گے کہ ہمارے جیون کا جو اس سمجھ سارا پرشارت ہے اس کی جو دھری ہے اس کا جو فوکس ہے جو ہمارا کیندر بندو ہے ہمارے اٹینشن کا جو پورا ایک سمجھئے کہ کیندر ہے جس پر ہمیں پورا زور لگانے کی ضرورت ہے وہ ہے یوگی بنو اگر ہم یوگی نہیں بنتے یوگی کا ہی سارا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یوگی کے کیا لکشن ہوتے ہیں یوگی کا جیون کیسا ہوتا ہے یوگی کا ویوہار کیسا ہوتا ہے اس کا آہار کیسا ہوتا ہے اس کے کرتاوے کیسے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ اس کی درشتی ورطی کیسے ہوتی ہے یہ سارا یوگی کا سپشٹی کرنا ہے لیکن پھر بھی آ کے اگوم پھر کے ہم اسی بات پر پہنچتے ہیں کہ یوگی بنو اور اس کو سپشٹ کرنا ہو کیونکہ سنسار میں لوگ وہ جٹا جھوٹ دھارن کیے ہوتے ہاتھ میں کمنڈر لیے کھڑاؤں پہنے ہوئے ویکتی کو جس نے بھس میں رمائی ہوئے شریف پر اس کو یوگی سمجھتے ہیں اس لئے ہمیں کہنا پڑتا ہے بھئی پویتر بنو اور راہ یوگی بنو یوگی شب کے ساتھ بھی راج یوگی کہنا پڑتا ہے اور پویتر شب بھی جوڑنا پڑتا ہے لیکن اب تو ہم سب سمجھ گئے سنگشیب میں جب آپس میں ہمارے ہاں چرچہ ہوتی ہے تو ہم ایک شب میں یہی کہیں گے کہ یوگ یوگت کیسے ہوں یوگتی یوگت بھی کیسے ہوں یوگ یوگت اور یوگتی یوگت یہ دونوں چیزیں تھوڑا تھوڑا الگ ہیں ہونا دونوں ضرورت ہے یوگ یوگت بھی اور یوگتی یوگت بھی اگر یوگ یوگت ہم ہوتے ہیں اور یوگتی یوگت نہیں ہوتے تو بھی ہمارے زیون میں درگٹنا ہے گھٹتی کسی سے ہم بولتے ہیں اور ٹھیک دھنگ سے نہیں بولتے جیسے اس میں تھا کہ وانی ہماری مدھور ہو بولیں تو صحیح وہ کہتے ہیں ستھے بولو لیکن میٹھا بولو تو اگر ہم ستھے بولتے ہیں یوگی ہونے کے ناتے لیکن دیو ریسپیکٹ سنمان پوروق اور سنے پوروق نہیں بولتے تو درگٹنا گھٹتی سمیہ پر نہیں بولتے جس کو کب بولنا چاہیے کب نہیں بولنا چاہیے اس کا دھیان نہیں دیتے یکتی یکت نہیں ہم کرتے تو بھی ٹھیک نہیں جاتا تو یوگی بننا ہمارا لکش ہے کیونکہ ہم نے جس سٹیج کو پرابت کرنا ہے وہ بھی یوگ سے پرابت ہوگی اور جو ہمارے 63 جنم کے کیے ہوئے حساب کتاب کرم تیادی ہیں وہ بھی یوگ سے ہی دکھ دھوں گے جس سٹیتی کو پرابت ہم کرنا چاہتے ہیں جن دیو گونوں کا وقاس ہم چاہتے ہیں وہ سب یوگ سے ہی ہوگا بینا یوگ کے اگر ہم صرف گیان سمجھ لیں سمجھنے کے بعد اگر ہم یوگ میں اس کا انبھو نہ کریں اس میں سٹیت نہ ہو اس کا سوروب نہ بنیں تو پھر ہمارا جو سٹیج ہے وہ بہت نیچے کی رہے گی کیونکہ گیان سے کچھ تو یوگ کی طرف ہم آگے بڑھیں گے لیکن پوری ریش سے اس کو سٹیج میں نہیں پرابت کر پہیں گے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس وشیش سبجیکٹ پر وشیش دھیان دیں بابا کو یوگی بچے ہی پریے ہیں اور یوگ پر ہی بابا نے آپ ہر مرلی میں دیکھیں گے کہ زیادہ ہمارا دھیان اکرشت کیا ہے تو اس وشیش کو جتنا ہم سپسٹ روپ سے سمجھیں گے دھیان میں رکھیں گے اس کا بحاظ کریں گے اتنا ہی ہم ریش میں آگے بڑھ جائیں گے ایسا میرا منطب ہے باقی تو سب بستار اور پرسار جیسے میں نے کہا وہ ہے لیکن وہ بھی پھلی بھوت تب ہی ہوگا سفل تب ہی ہوگا جب پہلے ہم سار میں رہیں گے تو اب اس کے وشیش میں جو میرے وچار ہیں جو انبھو ہیں بابا کی جو بتائی ہوئی باتوں کو دھیان دینے کے بعد اس کا سار کیا ہے اس کا نشکرش کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم جو یوگ کے وشیش میں کہتے ہیں بابا ہمیں مکھ کے روپ سے کیا کہتے ہیں ایک تو بابا کہتے ہیں کہ سول کانشس یہ یوگ ہے سول کانشسنس وہ ہم یوگ کہتے ہیں اس کا مطلب ہوا کہ یوگ کا جو ایک ایلیمنٹ ہے اس کا ایک جو انگریڈینٹ ہے ایک جو اس کا انش ہے سمجھ لیجئے بھاگ ہے برمت ہوتا ہے یوگ بنتا ہے ایک ہے ایویرنس کانشسنس چیتنا جس کو ہم اپنے عام شبدوں میں کہتے ہیں سمرتی آدمی سمرتی جس کو کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ دے ہی ابھیمانی باب دے ابھیمان نہیں دے ہی ابھیمانی آتما کی سمرتی میں ہم رہیں تو پہلی ایک چیز یہ ہو گئی جس کو اگر یوگ کی گہرہی میں ہم جانا چاہتے ہیں یوگی جیون ہم بنانا چاہتے ہیں یوگ میں ایکسپرٹ ہونا چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں تو پہلے پہلے ہمیں اپنا دھیان دینا پڑے گا سمرتی پر کہ ہماری سمرتی کس طرف لگی ہوئی ہے کئی بٹک تو نہیں گئی جس میں سمرتی لگی ہوئی ہونی چاہیے کیونکہ یوگ کے لیے کہا گیا آتمک سمرتی اور شب بابا کی بھی سمرتی یوگ سمرتی کا نام ہے یہ بابا نے کہا کہ یوگ یاد کی یاترہ کا نام ہے یاد کی یاترہ تو یاد یا سمرتی ایک بھی شیش ہے ایک تو یہ ہے یوگ کی بات دوسرا آپ دیکھیں گے کہ کئی دفعہ بابا کہتے ہیں یوگ مانا سنبند اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف سمرتی کی بات اس میں نہیں سنبند کی بھی بات ہے ہم آتمہ کا پرم آتمہ کے ساتھ کیا سنبند ہیں جب ہم نے دیر ایمان کو چھوڑ دیا آتمہ کی سمرتی میں ہم ستھت ہوئے تو آتمہ کے ناتے سے ہمارے شیب بابا سے ہمارا پتہ کون ہے اس کے ساتھ ہمارے سنبند ہیں یہ ایک وشیش بات ہے جو یوگ کی گرائی کے لیے انبھو کرنے کے لیے ہمیں دھیان میں لانی پڑے گی اس کا آگے ہم برنن کریں گے اور پھر شیب بابا سے اگر ہمارا سنبند یہ ہے کہ شیب بابا ہمارے پتہ ہیں ماتہ ہیں شکشک ہیں سادگرو ہیں تو باقی جو آتمہ ہیں ان کے بھی شیب بابا کے ساتھ یہی سنبند ہیں تو پھر اوروں کے ساتھ ہمارے کیا سنبند ہوئے بھائی بھائی کے تو جب ہم سنبند کی بات کرتے ہیں تو نہ کہوال آتمہ کا سنبند پرماتما کے ساتھ کیا ہے بلکہ اس بات کو بھی ہمیں دھیان میں رکھنا پڑتا ہے کہ جب آتمہ کا سنبند پرماتما کے ساتھ یہ ہے تو چونکہ اور بھی آتمہ ہیں ہمارے اطرح سنسار میں سب منوش شریر دھاری آتما ہی تو ہیں یہ گیان ہمیں مل چکا تو وہ سب جو ہیں ان کا بھی سنبند شیف بابا سے کیا ہے جیسا ہمارا سنبند ہے ویسا ہی سنبند ان کا ہے تو ہمارا ان کے ساتھ کیا سنبند ہوگا جیسے ماتھمیٹکس میں کہتے ہیں اگر اے بی کے برابر ہے اور سی بھی بی کے برابر ہے تو اے اور سی بھی آپ سے برابر ہوں گے یہ ایک ماتھمیٹس کی بات ہے تو جب ہمارا شیف بابا کے ساتھ یہ سنبند ہے دوسروں کا بھی شیف بابا کے ساتھ یہ سنبند ہے تو ہمارا آپس میں سنبند کیا ہے اگر اس سنبند میں ہم نہیں رہتے تو بھی ہم یوگ کی سٹیج سے نیچے گر جاتے ہیں تو یہ ایک جہاں پر سمیتی کا دھیان دینے کی ضرورت ہے یہ یوگ کی ایک بہت بڑی امپارٹنٹ چیز ہے ایک تطوہ ہے اس کا جس سے یوگ بنا ہے تو دوسری بات یوگ سے ہمارا ہمارا ابی پرہ سنبند ہے یہ بات ہمیں خیال رکھنی چاہیے ریلیشنشپ دنیا میں جہاں گر بڑ ہے وہاں آپ دیکھیں گے سنبندوں میں بگڑا ہوا ہوا ہے ساری پرویتی سنبند پر آدھارت ہے سنبند آپس میں خراب ہونے سے سنسار میں سنگرش ہے سارا لڑائی جھگڑا من مٹاؤ بھید ہنسا اور جو کچھ لوٹ کسوٹ جو سنسار میں گر بڑ ہو رہی ہے وہ ایک اس سنبند کے نشٹ ہونے سے ہو لی ہے اور اس سنبند کو اب ہم نے پھر ٹھیک کرنا ہے اسی کا نام یوگی دیون ہے یوگی ہر ایک سے کیسے ملتا ہے کیسے بیوہار کرتا ہے کیا اس کا دریشتی کون ہوتا ہے یہ جب تک اس کی سمیتی پہلے آئے گی پھر سمیتی سے اس کا سنبند اس پر آدھارت ہوگا تب وہ یوگی بنے گا اگر ان دونوں میں سے ایک بھی چیز کا اب آب ہوگا تو پھر وہ یوگی نہیں بن سکتا تیسری چیز آپ دیکھیں گے اٹینشن یوگ میں ہمیں من کو ایک آگر کرنا ہے کہتے ہیں یوگ جو ہے کنسنٹریشن کا نام ہے کنسنٹریشن کیا ہے کنسنٹریشن میکشیمم اٹینشن کا نام ہے جب آپ سب طرف سے اٹینشن ہٹا کر ایک بشیش جگہ پر من کو ایک آگر کرتے ہیں اٹینشن دیتے ہیں دھیان دیتے ہیں اس لیے کئی لوگ کہتے ہیں یوگ جو ہے وہ دھیان ہے دھیان یوگ ہے کیونکہ آپ باقی طرف سے دھیان ہٹا کر وہاں سے من کو وڈرا کر کے اس ایک جگہ پر جب ٹکاتے ہیں تب ہی اس سے ہمارا سنبند لنک جھٹتا ہے آج آپ میں صبح دیکھا کہ وہ تار جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی اس کو ہر کوئی ٹچ کرنے کی کوشش کر رہا تھا ادھر بھی دبا رہا تھا لیکن وہ آواز تو آتی نہیں تھی جو ٹرانسلیشن کے لیے ویوستہ تھی تو اس کے قارن کیا ہوا کئیوں کی اٹینشن ادھر چلی گئی یہ کیا ہو رہا ہے اور پھر وہ جو اٹینشن ہو گئی ادھر تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا پرنام یہ ہوا ہوگا کہ اس تائم جو ہم سن دے رہے اتنا حصہ ضرور مس ہوا ہوگا کیونکہ جو کچھ بھی ہم انبھو کرنا چاہتے ہیں انبھو کا آدھار اٹینشن پر ہے آپ کھانا کھا رہے ہیں کسی نے بہت اچھے اچھے پدارک بنا رکھے ہیں لیکن آپ کا دھیان کہیں لگے ہوئے ہیں من آپ کا اور بھوجن کی جو پدار تھے ان کی طرف دھیان ہے ہی نہیں کوئی آپ سے پوچھے کیسا لگا تو آپ ایک چارے گروپ سے ایک ششتہ چار گناتے بھلے کہہ دیں بہت اچھا تھا لیکن واسطہ میں اگر وہ زیادہ آپ سے پرشن کرے تو آپ کو پتا کچھ بھی نہیں کونسی چیز کیسے بنی تھی کس چیز سے بنی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو اٹینشن تھی جو من تھا وہ کئی اور تھا تو من کو ہی ہم نے جوڑنا ہے آتما کا جو پرماتما کے ساتھ سمبند ہے وہ من کا ہے یا بدھی کا ہے بدھی یوگ ہے یہ یا منو یوگ ہے اٹینشن ہے اس میں انوالڈ اور اگر ہماری اٹینشن بکھر جائے گی تو سمجھو کہ جو انبوتی ہے وہ ہم نہیں کر رہے گی یوگ ہے سیلف ریالائیزیشن گارڈ ریالائیزیشن ہم نے جو اپنے گیان میں سمجھا کہ میں آتما ہوں جوتی بندو ہوں وہ آتما یا جوتی بندو کیا ہوں آتما جو اوریجنلی پویتر تھی یا شانس روپ تھی وہ پویترتہ یا شانتی کیا ہے اس کا جو انبھو کرنا ہے اس کی ویدھی کا نام یوگ ہے یوگ جو ہے وہ انبوتی ہے انبوتی کرنے کی ایک ویدھی ہے ایک practical method ہے گیان اس کی تھیوری ہے یوگ اس کا practical aspect تو اس تھیوری کو جو آپ نے پڑا جو گیان سنا جو ایک صدھانتک روپ سے جو آپ کو بالوم ہوا نالیج ہوئی اس کا انبھو کرنا شانتی شانتی کیا چیز ہے شانتی تو ایک انبھو ویشیش کا نام ہے اور اگر ہم شانتی کا انبھو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کسی ایک ویشیش طرف attention دے کر جو ہمارا صوروپ ہے اس کو ہم نے سمجھنا پڑے گا تو اس لیے انبوتی کرنے کے لیے کیونکہ ایک بات تو میں نے یہ کہی کہ یوگ آتمک سمیتی یا soul consciousness ہے فرماعتما کی دوسری بات یہ کہ وہ سمیتی کا مطلب یاد فرماعتما کی بھی یاد آتمہ کا بھی اپنے صوروپ کی یاد دوسری بات سنبند اور تیسری بات جو ویشیش جس پر میں زور دے رہا ہوں بار بار وہ آپ کو بتائی تو آپ دیکھیں گے کہ اگر ہمارا کہا گیا ہے کہ یوگ ایک ستھیتی ویشیش کا نام ہے دے عبیمانی کی ستھیتی الگ ہوتی ہے ہم کیوں یوگ میں ٹکنا چاہتے ہیں کیونکہ جو ویختی دے عبیمانی ہے ہم کہتے ہیں کہ جیسی درشتی وردتی سمرتی ویشی ستھیتی اس کا مطلب یہ ہے اگر یوگ یاد کا نام ہے یا یوگ سنبند کا نام ہے تو یاد اور سنبند سے ہم ایک ویشیش ستھیتی میں ٹکنا جاتے ہیں یوگی کی ستھیتی ہی لوگوں سے الگ ہوتی ہے بھوگی کی ستھیتی الگ ہوتی ہے یوگی کی ستھیتی الگ ہوتی ہے یوگ ستھیتی کا نام یو ہے اس میں ٹک جانا اس ستھیتی اور وہ ستھیتی ہوتی ہے سمرتی سے اس لیے ہم نے پہلے سمرتی کی بات لی اور وہ سمرتی کس چیز کی سنبند کی اور سوروک کی وہ ہم نے بتایا پھر وہ ستھیتی جو ہے اس ستھیتی میں ٹکنے کے لیے اور اس کے انبوتی کے لیے میں نے کہا کہ اٹینشن کی ضبورت ہے وہ ستھیتی اٹینشن کے بدہ نہیں ہو سکتی تو پہلی چیز یہ کہ یوگ سمرتی کا نام ہے دوسری چیز یہ کہ یوگ سنبند کا نام ہے دیسری چیز یہ کہ یوگ میں اٹینشن بہت مہتوپورن ہے بینہ اٹینشن کے نہیں ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جب ہمارے آپ میں ایک سمرتی بھی ہوگی شیب آوہ سے ہمارا سنبند بھی ہوگا اور ہم اٹینشن بھی دیئے ہوگے تو پھر کیا اس کا پرنام ہوگا وہ جو ہمارا انبھو ہوگا وہ جو ہماری سمرتی ہوگی گیتہ میں بھی اینڈ میں جب ارجن سے پوچھا گیا کہ بھئی ساری گیتہ تم نے سنی اور اس ساری گیتہ سننے کا پرنام کیا ہوا پھل کیا ہوا تو ایک تو اس نے کہا نشٹو مہا دوسرا اس نے کہا سمرتی لبدا تو سمرتی جو ہم نے بات کی وہ آگئی اور نشٹو مہا اس سے اس کا اٹینشن سب طرف سے ہٹ کے کیونکہ پہلے مہو سے اٹینشن ادھر جاتا ہے ویکتی کا دے داریوں کی طرف اور اب دے داریوں سے ہٹ کے بھگوان کی طرف گیتہ کے بھگوان کی طرف پھر اس کے ساتھ اس نے کہا گتھ سندیہ اب میرا سندیہ کوئی نہیں رہا میرے سب سنشن نشٹ ہوگئے سب نیوارن ہوگئے اب کسی بات کا میرا پرشن ایسا نہیں جس کی سمادان کی افشکتہ ہو جو میں نے جاننا تھا میرا من اس بارے میں سیٹسفائیڈ ہوگیا پھر گتھ سندیہ کے بعد اس نے اور کیا کہا کہ کرشے سے وچنم تب اب جیسے آپ کہیں گے میں ویسا کروں گا سرنڈر کر گیا اپنے آپ کو کیونکہ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ شیف بابا سروشکتیمان ہے گیان کے ساگر ہیں شانتی کے ساگر ہیں آنند کے ساگر ہیں پریم کے ساگر ہیں انہی سے میرے سب سنبند ہیں انہی سے مجھے یہ سب پرابتی ہوگی جس کے لیے میں دور دوپ کر رہا ہوں اور یہی تو میرے جیون کا لقش ہے تو پھر آپ کیا کریں گے کہ ہم تو بھٹک گئے تھے اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے تھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ بھی نہیں ہمیں معلوم تھا بابا نے اب ہمیں اپنے سروشکتیمان دیا تو جب ایسا کوئی ہمیں مل جاتا ہے جس کا نام ہم پرمکتہ پرماتمہ رکھتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اب جیسے ہمیں چلائیں گے جیسے بٹھائیں گے جو کھلائیں گے جو آپ آگیا کریں گے جو آپ شریمت ہمیں دیں گے ہم اس کے انصار چلیں گے اس کو ہم کہتے ہیں ہم سمرپن ہوتے یہ تو آپ سمرپن کی سمجھئے کہ سیریمنیز ہو رہی ہیں لیکن یہ تو ایک من کا بھاو ہے سمرپن وشیش روپ سے کہ ہمارا اور کوئی ہے ہی نہیں ہمارا ایک بل ایک سہارا ہے اس ایک کے چلائے پر ہم چل رہے ہیں ہم تو نمت ہیں جب اسی سے ہمارے سب سمبند ہیں باقی سب دے داری ہیں ان سے ہمارا ایک ہی سمبند ہے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں تو پھر ہم اس کے پرتی پورا روپ سے سمرپت ہو جاتے ہیں تو یوگ کا جو ایک پرنام یا ایک پھل یا یوگ کا جو ایک ایلیمنٹ ہے جتنا ڈیپ یوگ آپ انبھو کرنا چاہتے ہیں اگر سمرپن بھاو اتنا نہیں ہوگا کہیں دے داریوں میں رکھ جھٹی ہوگی تھوڑا بہت لگاؤ ہوگا کوئی نہ کوئی اکرشن ہوگا تو وہ جو اب تک ہمارا ڈیپ نہیں ہوگا تو یوگ کا انبھو ڈیپ نہیں ہوگا کیونکہ یوگ ہے لگن لگن میں مگن ہونا یوگ ہے جیسے بابا نے کہا سمرتی میں ستت ہونا یوگ ہے یوگ آتمک سمرتی کا نام ہے سول کانشسنس کا نام ہے پھر کہا یوگ سنبند کا نام ہے پھر یہ کہا یوگ میں پرناتما پر من ایک آگر کرنا پڑتا ہے اٹنشن کی ضرورت ہے اور پھر یہ کہ یوگ لگن میں مگن ہونے کا نام ہے تو سنبند کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں سنبند بھی سرے سے ہوتا ہے نہیں تو ہم کسی سے کیا کہتے ہیں اگر کوئی ہم سے سنبند نباتا نہیں سنے نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں آج سے تمہارا ہمارا کوئی کنیکشن نہیں نہیں وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارا اتنا گہرا سنبند ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو ہم کہتے ہیں ہم نے سب دیکھ لیا تمہارے ہمارے سے ایسے تم سنفش آدمی ہو کوئی سنے نہیں تمہارا ہمارے سے جھوٹ بات ہے آج سے ہمارا کوئی سنبند نہیں ہے سنبند دے کے ناتے سے لیکن ایک پریم نہ ہونے سے ہم یہ ججمنٹ دے دیتے ہیں کہ ہمارا کوئی سنبند نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنبند سنبند نہیں جس میں سنے نہیں وہ تو ایک نام ماتر چیز ہوگی تو جب ہم کہتے ہیں کہ شیب بابا سے ہمارے سب سنبند ہیں اس میں سب سے فورم اور سب سے جو اگر گنی چیز ہے جو مکھ چیز ہے وہ ہے پریم سنبند جس کو کئی دفعہ کئی مرلیوں میں بابا نے کہا ہے دل جو دل دیتے ہیں دلبر کو جو دل تخت پر بابا کو تخت نشین کرتے ہیں بابا کے دل تخت پر بھی وہی تخت نشین ہے بوشے میں بھی وہی تخت نشین ہونے والے ہیں تو اس لئے ہم بابا کو دلبر یا یہ ہمارے سمجھئے کہ دل تخت پر بابا کو ہم بٹھاتے ہیں بابا ہمارا ساتھی ہے انیک لوگ ہم باتیں کہتے ہیں اس کا مین بابا ہمارا یہی ہم پرگٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بابا سے ہمارا اٹوٹس نے ہے گنشٹس نے ہے اس سے زیادہ ادھیک مطرتہ ادھیک گنشتہ کسی دیداری سے ہماری نہیں ہے جو ہمیں اپنا کہنا ہو جو ہم کو پراب کرنا ہو جس سے ہمارا سروس جیونکار لگاؤ ہو وہ ایک ہی ہے جو شب بابا ہے یہی ہماری ایک پویترتہ کا ایک اتمنشانی ہے پویترتہ اسی میں سمائی ہوئی سب سنگ توڑ ایک سنگ جوڑ کی بھی جو بات ہم کہتے ہیں وہ اس سنبند کو یہ ہے نبھانے کی تو کیول سنبند جاننے کی بات نہیں ہے کہ آتما کا شب بابا سے کیا سنبند ہے اور اس سنبند میں صرف ٹکنے کی بات نہیں ہے اس سنبند کو نبھانا بیوار میں نبھانا جیسے مان لیجئے کوئی بچہ ہے اس کا وہ پتہ ہے تو بچے کو یہ معلوم ہے کہ یہ میرا پتہ ہے لیکن اس سنبند کو نبھاتا نہیں مطلب یہ کہ پتہ اگر اس کو کوئی آگیا کرتا ہے مانتا نہیں پتہ اس کو چاہتا ہے کہ بچہ میرا اچھا ہو ویسا وہ کرتا نہیں پتہ کو سنمان دینا اس کا کرتا ہوئے ہے وہ اس کو کرتا نہیں اسی پرکار سے پتہ اس کو سنے پتہ کو جیسا سنے دینا چاہیے وہ دیتا نہیں تو یہ سنبند نبھا نہیں رہے سنبند ہیں بے شک اس نے بھی عصاب کتاب سے جنم لے لیا اور ایک ہی گھر میں رہتے ہیں پتہ پوتر کا ناتا تو ہے کوئی پوچھتا ہے آپ کا فادر کون ہے اس سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ آپ کا کون ہے کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے لیکن یہ صرف ایک فارمیلٹی ہے اگر اس میں سنے نہیں ہے تو وہ سنبند بے کار ہے تو سنبند کا مطلب ہوتا ہے سنبند نبھانا اگر جب ہمیں معلوم پڑ گیا کہ شیب بابا ہمارا مات پتہ شکشک صدگرو سروسو ہے جب سروسو ہے تو اس کو نبھانا بھی جانو کہ پتہ کو ساتھ سنبند کیسے نبھائے جاتا ہے ماتا کے ساتھ کیسے نبھائے جاتا ہے سکھا کے ساتھ کیسے نبھائے جاتا ہے ٹیچر کے ساتھ کیسے صدگرو کے ساتھ کیسے ایسے سروسنبند ہمیں اس کو نبھانے کیسے ہیں یہ یوگ اس سے آدھارت ہے یہی اس لئے یوگ جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں یہ باتیں یہی باتیں جب باب آتے ہیں اور پریکٹیکل ہی ہمارے سامنے یہ سارے کرتا ہے کہ ان کے چلتے ہیں ہمارے یہ سب سنبند بیوار میں آتے ہیں ان سے تب ہم اس کا انوبار کریں تو اس لیے یوگ کی جب میں نے بات کہی کہ یوگ سنبند ہے یوگ مانا سنبند کو جوڑنا بابا کہتے ہیں یوگ مانا جوڑ جوڑ کیا آتما کا پرماتما کے ساتھ سنبند کس طرح سے گدھی سے یا من سے یہ ہم یوگ کی بیاکیاں دیتے ہیں تو اگر ایسی بات ہے تو اس میں لاغ کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے پھر سنبند پشت ہوتا ہے اس کے بینہ سنبند کا کوئی ٹکاؤ نہیں کوئی فاؤنڈیشن نہیں اور پھر بیوار میں بھی اس سنبند کو نبھانا تب ہے اس کا یوگی کا جوگی جیون سفت یہ ایک بشیش بات ہے تو یوگ کے یہ ایک جو ہم دیپ انمبو کرنا چاہتے ہیں ان میں سے ہر ایک چیز جب دیپ ہوگی تب آپ دیکھیں گے کہ ہمارا یوگ بھی دیپ ہوگا تو سرنڈر کی بات بھی میں نے کہی کہ جب ہمارے سب سنبند اس کے ساتھ ہیں جب سچمچ ہم نے سمجھ لیا کہ ہم غلط رستے پر تھے بھٹک گئے تھے دلدل میں پسے ہوئے تھے راون کی زنجیروں میں جھکڑے ہوئے تھے بابا آپ نے کمال کر دیا آپ نے ہمیں نکال دیا ہم تو کہاں سے کہاں پڑے تھے تریسٹ جنم سے گرتے ہی چلے آ رہے تھے سچمچ بابا آپ نے ہمیں کیا دیکھا ہے جو ہمیں چن لیا ہماری بدھی میں یہ اتنا اتنم گیان دے دیا اتنا آنمول رتن ہمیں دے دیا ہماری جھولی بھر دی اور جنم جنمانتر ہمارا سپل کر دیا بابا ہم اب آپ کے ہو چکے کسی کا نام ہے سرنڈر کرنا ہم اس کے ہو چکے اس کو کہاں سگائی ہو گئی ہم اس کے ہو گئے وہ ہمارا ہو گیا کسی بھی نام سے اس کو کہہ دو بھرپن 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 روپ سے ہم اس کو کہتے ہیں یہ جتنا بھاو ہمارا سٹرانگ ہوگا جتنا ڈیپ ہوگا جیسے بچہ چھوٹا بچے کو ماں لیے وہ ہوتی ہے یہاں پر دوسرا کوئی اس کو ایسے ویلکم کرتا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ تو جتنا چھوٹا ہوتا ہے اس کی اٹیجمنٹ اس سے اتنی ہوتی ہے ماں سے رونے لگ جاتا ہے جاتا نہیں کسی کے ساتھ بھی اپنی ماں کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہے تو ہماری جو شب بابے کے ساتھ باقی سب اٹیجمنٹ ہٹا کے وہ ادھر سے ڈیٹیچ ہو کے یہ اٹیجمنٹ ہونی ہماری ایسی چاہیے کہ ہم سب چیز چھوڑ سکتے ہیں ساری دنیا ایک طرف یہ بابا ہمارا ایک طرف ہم اس کے لئے کچھ بھی قربانی دے سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں میں واری جاؤں میں قربان جاؤں میں نوچھاور جاؤں اس کے لئے جو ہم کو کرنے کی اوشکتہ ہے جو بابا ہمارا کہتا ہے جس طرح سے وہ کہتے ہیں بھئی چاند بھی دوں گا تمہارے لئے اگر چاند کہو گے مانگو گے تو چاند بھی لا دوں گا تو بابا ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے کیا ہم سے چاہتا ہے جو ہمیں بابا مرلی میں بتاتے ہیں ہم سے کیا بابا کی ایکسپیکٹیشنز یا آشے ہیں بابا پیارے بابا چھکی لدے بابا لادلے بابا ہم وہ سب کر کے دکھائیں گے اب ہم آپ کے ہو چکے آپ کے بینا ہمارے جیون میں ہماری سمیتی میں ہمارے من میں ہمارے دی میں ہے ہی کچھ نہیں تو جب ہے ہی وہ تو آپ جو کہیں گے ہم کر رہیں گے چاہے ہمیں مٹنا پڑے خون کا آخری کترہ بہانا پڑے ہم اس کے لئے سب طرح سے تیار ہیں یہ جو باب ہے اس کا نام سمرپن میں آتا ہے یہ جب جتنا ہمارا گہرا ہوگا اس کو جتنا ہماری لگن ہوگی جس کو ہم ایک شبت میں کہتے ہیں اتنا ہم مگن ہو سکیں گے تو لگن کی جتنی انٹینسٹی ہوگی جتنا اس کا ڈگری ہوگی مگن کی ڈگری تدہ نسار ہوگی اور یہ ہے لگن اتنی لگن ہو جانا کہ من میں دوسرا ستھان ہی کوئی نہیں اس کو ہم رکھیں بھکت کبھیوں کو بھی آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اکھیاں تو جھائیں پڑیں پنت نہار نہار اس طرح سے سب لوگ لکھتے ہیں کہ یہ آنکھیں میری بند کیوں ہو جاتی ہیں میں تو اس کو دیکھتا ہی رہوں رات بھی جاگتا ہوں دن بھی جاگتا ہوں بھاگت میں آپ پڑیں تو بڑے ایسے سندر ورنان آتے ہیں میرہ کے گیتاب پڑیں لیکن پتہ بھی نہیں ان کو گیان بھی نہیں پورا اور ہم سے تو پریکٹیکلی دندات بابا کے ساتھ ہمارا پارٹ چل رہا ہے جو ہم پریکٹیکلی انوبوی ہیں اس سب انوبوی ہونے کے بعد ہماری جو ایک سمرپن میں تھا کی سٹیج جو سرندر کی پوراں روپ سے بابا جو کئی دفعہ کہتے ہیں کہ بھئی بدھی نہیں دل ایسا نہیں کہ بدھی کا یوز نہ کرو بابا کہتے ہیں بدھی کو یوز نہیں کریں گے تو گیان کس سے لیں گے اور دیں گے گیان کس طرح سے اور شریمت پر فالو کیسے کریں گے دماغ کو اگر ایک طرف رکھ دیں گے تو پھر تو ہمارا کام چلے گئے نہیں یہ تو ایک اس جیون روپی رات کا ایک پہیا ہو جائے گا لیکن بابا کا بھاو یہ ہے بدھی سرندر کر دو اب بدھی میں جو میں بھر رہا ہوں اس کو لو باقی سب نکال دو یہ جو کنکر پتھر بدھی روپی تجوڑی میں بھر رکھے تھے یہ سمجھ کر کے بہت بڑیا باتیں ہیں ان کو ہٹا کر اب جو میں رتن دے رہا ہوں وہ رتن بھروں لیکن وہ رتن بھی بھریں گے تو بدھی روپی کلش میں اس کے بنا اور کہاں بھریں گے تو بدھی کو ساد بدھی کرنا دیوے بدھی کرنا ڈیوائن انٹیلیکٹ اس کو بنانا یہ بابا کا لکش ہے تو کہنے کا بھاو یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو سرنڈر کی بہامنا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہم نے کہا کہ آرتمک سمیتی یوک آرٹ پہلے پہلے ہم نے بتایا سول کانشیسنس یا گارڈ کانشیسنس شروع ہم نے یہاں سے کیا تو کیا اس میں ہے میں آتما ہوں میں جوتی بندو پہلا پہلا پارٹ جو ہم کسی کو پڑھاتے ہیں وہ یہی پڑھاتے ہیں اس کو بھی پڑھاتے ہیں خود بھی ساتھ ساتھ روز پڑھتے رہتے ہیں اترتے رہتے ہیں چڑھتے رہتے ہیں اس لئے روز باہ مرلی میں کہتے ہیں بچے دہیے بھی مانی باہ ہم بھی جو آج جگہ سواتا ہے ہم بھی اس کو روز یہی کہتے ہیں دہیے بھی مانی باہ پھر ریڈ لائٹ کر کے اس کو اس میں ٹکانیں کوشش کرتے ہیں شروع بھی اسی سے کرتے ہیں ہمارا پڑھائی شروع بھی یہاں سے ہوتی ہے اور جب یہ پوری ہوگی تب ہوگی پوری جب یہ اس میں ہم پوراً پروین ہو جائیں گے یہ پہلی چیز ہے لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ صرف اس پہ پورا نہیں ہے کہ میں آتما ہوں یہ جوتی بندو تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک سار ہے ایک وستار ہے اور ایک اس کا پرچار یا پرسار ہے تو یہ جو آتما کا گیان ہے یحشب بابا جس سے ہم نے سنبند جوڑنا ہے اس کا جو گیان ہے اس سارے گیان کا بھی سار ہے وہ سار آپ دیکھیں گے کہ سات باتوں میں ہے وہ سات باتوں میں جو ہمارا نشچہ ہوگا جو اس نے کہا کہ گت سندےہ اب میرے سب سندےہ مٹ گئے جتنے جس کے سندےہ مٹ گئے ہوں گے جس کو بابا کہتا ہے نشچہ آتما وجیتی یوگ مانا نشچہ یہ بھی ہم کہتے ہیں یوگ مانا سمیتی یاد کی یاترہ یوگ مانا سمبند یوگ مانا لگن میں مگن یہ سب باتیں یوگ مانا سمرپن میں آتا میرا ایک دوسرا نہ کوئی اور یوگ کا ساتھ ساتھ ہم یہ کیا کہتے ہیں جو ابھی میں نے بتایا نشچہ نشچہ آتما وجیتی اٹینشن بھی بتایا بیج میں تو ابھی یہ نشچہ جو ہے آتما کے اس حروب میں جو سارے گیان میں نشچہ ہے جو گیان دیا جاتا ہے وہ گیان یوگ پر رکھے گیان ہمیں یوگ کی اور لے جاتا ہے گیان سوتا ہے میں کچھ نہیں گیان یوگ میں ہمیں ستھت کرنے کے لیے ساری بات سمجھاتا ہے تاکہ ہم اس میں ٹک پائیں تو وہ جو گیان ہے جو اس کی جو ساتھ باتیں ہیں جو سار میں میں آپ کے کہہ رہا تھا کہ سار وستار اور پرچار یا پرسار وہ جو گیان کا سار ہے وہ یوگ میں ہم تب پورا روپ سے ستھت ہو سکتے ہیں جس میں ان ساتھ باتوں میں ہمارا پکا نشچہ ہو سوئی کی نوک کے برابر بھی اس میں سنشہ نہ ہو وہ ساتھ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں ٹیک تو میں کون ہوں پہلی پہلی بات جو ہمیں یہاں بتا ہی جاتی ہے ہم دوسروں کو بھی بتاتے ہیں میں کون ہوں اس میں ذرا بھی رنچ بھی ہمارا کوئی سندے یا شک کی بات نہیں کہ میں کون ہوں اور میں کون ہوں میں کئی باتیں آ جاتی ہیں اس کا بھی وستار ہے کیونکہ ایک تو میں کون ہوں میں جوتی بندو ہوں انادی ہوں اب ناشی ہوں یہ ہمیں معلوم ہو گیا دوسرا آپ سنگم جگ میں میں کون ہوں میں برما کماری ہوں پانڈا ہوں بابا نے کتنے ٹائٹل دیئے ہیں کہ آپ کیا ہو آپ انجلز ہو آپ بوش میں ہون ہار دیوی دیوتا ہو آپ یہ جو ساری باتیں ہیں یہ بھی ضروری ہیں ان میں بھی نشطے ضروری ہے ورنہ کوئی کہے گا کہ ہمیں تو ایسے الکشن اپنے معلوم نہیں پڑتے تو وہ بھی ستھت پوری ریسے نہیں ہو سکے گا تو میں کون ہوں ست یگ سے لے کر کل یگ کے آن تک آپ سنگم یگ میں سارا میں کون ہوں یہ سارا اس کا ورنر ہے یہ تو ٹھیک بات ہے لیکن میں کون ہوں کا جو پارٹ ہے سر جو کیا آدھ سے لے کر کہ ہم دیوی دیوتا تھے پھر وہ دعا پر میں چند روینشی بنے تریتا یگ میں پھر دعا پر میں کیا ہوا پھر کل یگ میں کیا ہوا پھر ابھی کیا ہو رہا ہے یہ سارا جو پارٹ ہے یہ کون ہے یہ سارا کیا ہے یہ میں کون یہ اس کا وستار ہے سار اس کا پھر بھی آکے یہی ہے کہ میں ہوں جوتی بندو انادی اور امناشی جنب میں نے بھلے ہی چورا سی لیے لیکن میں وہی جوتی بندو ہوں اور انادی اور امناشی ہوں اور ابھی جو میری سٹیج ایسی کیوں ہوئی ہے اس کو سپسٹ کرنے کے لیے کہا گیا بھئی میں اب یوگ میں بیٹھوں گا میں کہوں گا میں تو شانت ہوں میں تو شد ہوں لیکن ہوں تو نہیں شانت اور شد ابھی ابھی کسی نے مجھے ڈسٹرب کیا تھا اب ریڈ لائٹ ہو گئی میں بیٹھ گیا یوگ میں اور پھر کہتا ہوں میں تو شانت ہوں اور شد ہوں کیوں واسطہ میں تو شانت اور شد میرا صوروپ ہے لیکن میرا شانت اور شد صوروپ کیسے ہٹا اسے میں جو اتھان اور پتن کی سیڑھی ہے وہ سمجھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ میرا واسطہ صوروپ یہی تھا لیکن یہ دیہ ویمانی بننے سے مایہ کے آدھین ہونے سے میری ایسی ستیتی ہو گئی تھی چلو اب میں پھر اپنے صوروپ میں صحت ہونا چاہتا ہوں کیونکہ اسی سمیتی سے پھر میری ایسی ستیتی ہوگی یہ ہم جو ابھیاس کریں گے جب تک ہمیں بدھی میں یہ کلیر نہیں ہوگا میں ایسا کیوں کر رہا ہوں کیوں میں کہتا ہوں میں جوتی بندوں ہوں اور یہ میں تو واسطہ میں شد ہوں میں تو آدھی میں دیرتا تھا یا بابا کہتا ہے صدرشن چکر گماؤ کیوں کہتے ہیں ایسے بھئی اسروں کے یا آسوی سنسکاروں کا گلہ کٹ جائے گا اس کے بیچے راز کیا ہے کیونکہ میری وہ فاؤنیشن سٹرانگ ہوگی کہ واسطہ میں میرا جو صورت تھا وہ تو شانت اور شلت تھا ہوئی تروں میں اپنے صورت میں ابھی والا میرا صورت نہیں ہے یہ میری نیچرل سٹیج نہیں ہے لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ بھول کرنا منوش کا صدرم ہے to err is human وہ تو یہ کہتے ہیں انسان ہے ہی غلطیوں کا پتلا کوئی ایسا ہوتا ہی نجو نہ کرے ہم کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے ہم پہلے پرفیکٹ تھے ہماری سمپورن سٹیج تھی دیرے دیرے کلیں ہماری کم ہوئیں اور آج ہماری یہ کلیں ہم کھو بیٹھے اور اب پھر ہم وہ بنیں گے ابھی کی جو آپ باگ کہہ رہے ہو یہ ہماری واسطوک سٹیج نہیں ہے آدم سٹیج اریجنل سٹیج نہیں ہے یہ سارا سمجھ میں ہونے سے میں جب آپ بیٹھوں گا یوگ میں تو میں جب نشجہ کروں گا کہ میں تو شانت ہوں میں تو شد ہوں میں تو اپنے آدھی صورت میں پوتر ہوں تو میرے اس کے پیچھے جو گیان ہوگا وہ میرے اس بھاو کو سپورٹ کر رہا ہوگا اگر تھوڑا سا بھی سنشے ہوگا تو من تو کہہ رہا ہے کہ میں شانت اور شد ہوں اور بدھی اس بات کو ماننے رہی کہتے ہیں کون کہتا ہے تم شانت اور شد ہو تم تو جھگڑالو آدمی ہو تو وہ من اور بدھی آپس میں لڑیں گے تو وہ یوگ تو ٹھیک ہے گا نہیں اس لیے یہ سارا میں کون ہوں یہ میں میرا جو آدمی شروع ہے اس کا بھی پرچہ ہے اس سے مطلب ہے اور جو یہ چوراسی جنم کا سارا پارٹ کا بھی جو سار ہے یہ سارا میں کون ہوں کی ہی وستار ہے لیکن جب ہم بیٹھتے ہیں یوگ میں اس وستار کو بھول کے بیٹھتے سار میں ہیں لیکن اس کے پیچھے ہمارا یہ وستار کا انبو ہو اور اس کا نشچے ہو اس کو میں کہتا ہوں نشچے آتمک بودی یوگ مانا نشچے آتمک بودی ایک تو یہ کہ میں کون ہوں دوسرا یہ کہ کس کی سنتان جب دے کی بات میں نے چھوڑ دی میرا بائیو ڈیٹا جو شریر کے ناتے سے میرا پریچہ تھا وہ سب سماپت ہو گیا ایک دھک سے تو میں کون ہوں اب میرا نیا بائیو ڈیٹا نیا میرا جیون پریچہ ہوگا میری ایک جو پریچہ ہوگا وہ الگ سے پھر سے نیا ایک ہو گیا تو اس میں میری جو پیرنٹ اٹھا ہے میری جو میں کس کی سنتان ہوں اب مجھے وہ معلوم پڑھا کہ میں شبہ آب کا بچہ اور واسطہ میں وہی میرا پتہ ہے آتھ مگناتے سے تو یہ جب مجھے پوری روپ سے معلوم ہوگا تو اس میں نشچہ پورو روپ سے ہونا تو وہ اس کا پورا پریچہ ہے شبہ آب کا بھی پریچہ کا مطلب کیا اس میں نام گن سنبند اور کرتب شبہ آب کا بھی جو میں جس کی سنتان ہوں اس کے بھی یہ چیزیں اس کا نام کیا ہے بہت مہتبہ ہے اس کا نام کیا ہے اس کا شب شب کا عرض کیا ہے کلیان کاری جب میرا باپ کلیان کاری ہے تو مجھے بھی کلیان کاری بننا ہے میں اس کا بچہ ہوں کلیان کاری کے بچے کو بھی اس کے اپنے پیترک سروب یا سوگن کے انسار سودھرم کے انسار اپنا اس کو بھی کلیان کرنے والا ہی ہونا چاہیے یسا ایزی فادر سو دی سن جیسا پتہ ویسا بچہ ہونا چاہیے اس کے بھی گن کرم سباب ویسے ہونے چاہیے تو نام گن کرم سباب اور اس کے ساتھ ست کرتا ہے یہ شبابہ کا ہمارا پورا معلوم ہو اور اس میں ہمارا جتنا بھی نشچہ ہوگا پکا نشچہ اٹل نشچہ اٹوٹ نشچہ کبھی بھی اس سے ہم ہل نہیں سکتے جتنا ہمارا گہرا نشچہ ہوگا اتنی یوک کی انبوتی بھی ہمیں گہری ہوگا تیسرا ہے سنبند جیسے میں نے پہلے کہا گیان میں جن باتوں کو ساتھ روش کو ہم سمجھتے ہیں میرا سب کے ساتھ سنبند کیا ہے اور میرا شبابہ کے ساتھ سنبند کیا ہے اب سب سنبند سمافت ہوگے لوگ کہتے ہیں جی پتی پتنی کو بھائی بہن بناتے ہیں کوئی باتا کسی کی بلتی ہے کسی کی ماتا کا نام کچھ ہے اور وہ ماتا جی کہنے کی وجہ بہن جی فرانی بہن جی کہہ رہا ہے دوسرے کو ہم جب پہلے پہلے یہاں آئے تو ہم نے دیکھا جو ممہ تھی وہ اپنی جو ماں ہے اس کو روچہ بہن کے نام سے کہہ رہے تھے اور جو روچہ بہن تھی وہ ممہ کو ممہ کہہ رہی تھی ماں اپنی بیٹی کو ماں کہہ رہی تھی اور جو بیٹی ہے وہ ماں کو ماں اب بیٹی کہہ رہی تھی تو کیا ہے کہ آپ جو آتمک سنبند ہمارے سب ہو گئے تو سارا ایک جو ہمارا پریچہ ہے وہ اس طرح سے ہو گیا اس کے حساب سے ہو گیا بڑی بچیتر چیز ہم نے دیکھی ہے ہم نے کہا یہ تو آپ سائیڈ ڈاؤن ہو گیا یہ ڈاؤن سائیڈ اپ ہو گیا لیکن وہ آتمہ کی بات کو جب ہم سمجھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا بھاو اس کے پیچھے کیا ہے تو یہ سنبند جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے یہ دنیا ٹھیک ہوئی نہیں سکتے وہ کہتے ہیں نا سارو کیسے یوگ سے سکمہ سنسار بناو کتنی بھی کوشش کرو سکمہ سنسار نہیں بن سکتا اگر سنبند سکمہ نہ ہوں اور سنبند جب تک ٹھیک نہ ہوں تب تک سنبند سکمہ نہیں بن سکتے اور یہ سارا گیان جو ہے وہ سنبندوں کو ہی ٹھیک کرنے کے لئے وہ واپس مکتی دھام میں جا کے آتمہ کا پرمادمہ میں لین ہونے کے لئے نہیں ہے جیسے سنیاسی کہتے ہیں بھئی نہ ہوگا بانس اور نہ باجے کی بنسری وہ تو سمجھتے ہیں چل ہم ہی ختم ہو جائیں گے تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا وہ بجائے روک کو مارنے کے مریض کو یہ ایسی دوائی دیتے ہیں مریض ہی نہ رہے بجائے اس کے کہ روک نہ رہے چلو ہم ہی جا کے لین ہو جائیں یوگ کا گہرہ انوہم نہیں کر سکتا جب تک پریکٹیکلی اپنے سنبند نہیں ٹھیک کرے گا جس سینٹر پر رہتا ہے جن جگیاسوں سے کام پڑتا ہے جس اڑوسی پڑوسی سے اس کا ویوار ہوتا ہے اگر اس کے پاس اس کے سنبند مدور نہیں ہے ششت نہیں ہے یوگ یکت نہیں ہے ان کے ساتھ اس کا ویوار ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا اور جب تک ویوار ٹھیک نہ ہو اس کا آچارن شرشت کیسے ہوا اب یوار اور آچار تو آپس میں ایک اٹھے کنیکٹڈ ہیں اور ان سب کی ششتہ جب تک نہ ہو وہ یوگی ہی کیسے ہوا تو اس لیے اس بات کو مہتو دینے کی ضرورت ہے کہ سنبند کتنے ضروری باپ سے بھی ہمیں تب ہی پرابتی ہوگی بہنوں بھائیوں سے بھی تب ہی پرابتی ہوگی سب کا اشیر بات ہمیں تب ہی ملے گا سب سے سنتوشتہ کا سرٹیفیکٹ بھی تب ہی ملے گا ہم پاس بیت آنرز ہی تب ہی ہوں گے جب ہمارے سنبند ٹھیک ہوں گے آپ پاس بیت آنرز ہونے کے لیے کچھ بھی کر لیجئے ہو ہی نہیں سکتے جب تک سب کو سنتوش نہیں کیا اور سنتوش کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے سنبند ٹھیک نہ ہو اور سنبند ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے جب سب سنبند بابا کے ساتھ لگا کر سب کو آتمک درشتی کے سنبند سے ہم دیکھے نہیں ہم کوشش کرتے رہے اچھا ٹھیک ہے آج ہم چھ گھنٹے یوگ میں بیٹھیں گے تین گھنٹے کے بجائے بھی چھ گھنٹے بیٹھیں گے بیٹھ لیجئے لیکن اگر سنبند ٹھیک نہیں ہوگے اندر سے وہ یوگ کا جو ایک سمجھو لہر بنے گا فاؤنڈیشن اس کی ہے ہی نہیں تو یوگ کیسے ٹکے گا کیسے ٹک نہیں سکتا تو سنبندوں پر اٹنشن دینے کی ضرورت ہے پھر کہاں سے آیا ہوں جو میں میں کون ہوں کس کی سنتان ہوں اس کے ساتھ میرے سنبند کیا ہیں پھر میں کہاں سے آیا ہوں یہ جب تک ہمیں معلوم نہ ہو تو ہمارا سویٹ ہوم ہم کرمہ تیدہ وستہ کو پراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یوگ والے کہتے ہیں کہ یوگ منہ دھارنہ دھیانہ اور سمادی یعنی من کو ایک آگر کرنا چتہ کی ایک آگر تا اس ایک آگر تا سے ویسی آپ کی ستھیتی ہوگی اور کوئی بھی پکچر بداؤڈ بیک گرونڈ نہیں ہوتی اب میں یہاں بیٹھا ہوں آپ صرف مجھے دیکھنا چاہیں ایسا نہیں ہو سکتا میرے ساتھ مائک بھی آپ کو دکھائی دے گا کرسی بھی دکھائی دے گی پیچھے جو کچھ ہے وہ بھی دکھائی دے گا اس لئے انگریجی میں کہا گیا ہے کہ دیر اس نو پکچر بداؤڈ بیک گرونڈ بیک گرونڈ کے بینہ کوئی پکچر نہیں ہوتی آپ پرماتما کو یاد کرنا چاہتے ہیں صرف شبابا کو یاد نہیں کر سکتے ہیں شبابا پرمدھام میں رہتا ہے وہ جو آس پاس لائٹ ہے پرمدھام کی ریڈ لائٹ وہ آپ کے سامنے ضرور آئے گی آپ کر کے دیکھئے ایک بندو کی یاد کر کے دیکھئے آپ کے مند میں سوہمی پرشن اٹھے گا کہ بندو کے آس پاس کیا ہے یا تو آپ کے ساتھ آکاشتہ تو دکھائی دے گا نیلے نیلے جیسا اور یا آپ کسی بھی منش کے بارے میں سوچئے جس سینٹر سے آپ آئے ہیں وہاں کی سینٹر کی کسی بہن کے بارے میں سوچئے یا تو آپ کو بیڈ روم یا کچن یا کلاس روم یا حال کچھ نہ کچھ یاد آئے گا وہ اکیلی بہن ہی یاد دکھائی دے اور آس پاس کچھ نہ دکھائی دے یہ ہوئی نہیں سکتا تو میں کہاں سے آیا ہوں اور شبابی کہاں کا رہنے والا ہے میرا پتا کا دیش کونسا ہے ہمارا سویٹ ہوم کونسا ہے یہ جب تک پریچے پورا نہ ہو اور اس میں بھی ہمارا نشچے پورا نہ ہو تب تک بھی یوگ میں ہماری ستھیتی نہیں ہو سکتی زعبی میں کہتے ہیں کہ بھئی ایدروں پھٹرنا اور ازروں لانا ایدر سے من اکھارنا اور ایدر کو جھوڑنا تو ہم جب یہاں سے من کو سب طرف سے اٹھائیں گے تو جھوڑیں گے کان اگر ہم پاؤں اٹھائیں گے چلنا چاہتے ہیں ایدر سے پاؤں اٹھائیں اور دوسری جگہ پاؤں رکھنے کی نہ ہو تو پاؤں آگے ہم بڑھیں گے کیسے تو ایدر سے سب طرف سے من کو ہٹائیں گے لگائیں گے کان لگانے کے ستان کے بینے ہٹائیں گے کیسے آپ بتائیے ہو ہی نہیں سکتا ہٹانے کے لیے کہیں لگانے کی جگہ ضرورت ہونی چاہیے اس سارے سنسار سے ہم من کو ہٹا لیں ہٹا کے کہاں کریں تو وہ شب بابا کا جو پرندہام ہے جہاں لائٹ اور لائٹی لائٹ ہے اور شانت ہی شانت ہے جہاں لیاز نہیں کرو گے پھر بابا مسکراتے بھی تھے کہ ڈاڑی تو میری ہے نہیں لیکن بابا کہتے تھے ڈاڑی تو نہیں ہے لیکن کہنے میں تو ایسے ہی آتا ہے کہ بچے باب کی ڈاڑی کا لحاظ نہیں کرو گے کیا اس ایک جنم کے انتیم سمیہ کے بھی انتیم سمیہ کے لیے بھی پویتر نہیں بن سکتے اس ایک جنم کے انتیم سمیہ کی انتیم گھڑیوں کے لیے یہ جو انمول سمیہ ہے باب سے ملن منانے کا جو سمیہ ہے آتما پر ماتما کا ملن جو سروش رشت ملن ہے اس لیے اس کا نام سنگم ہے اور بابا کہتے ہیں صرف سنگم نہیں کھو پرشوتم سنگم یگ اور صرف پرشوتم سنگم یگ بھی نہیں بابا انگلیش میں کہتے ہیں auspicious concluences auspicious یعنی یہ شد ہے یہ سنگم یگ سب یگوں سے مہان ہے دیوتاؤں کے یگ سے گورڈن ایج سے بھی یہ ڈائمنڈ ایج ہے سنگم یگ جو ہے تو اس سمیہ کے مات کو کچھ اب تک نہیں سمجھو گے اس میں ہمارا ہر ایک ایک چھنڈ کتنا valuable ہے اس سے ہم نے 63 جنموں کے وکرم کو دگ کر کے اور مہان سے مہان بننا ہے اتم پرم شریشت سٹیج کو پرابت کرنا ہے اور جتنا ٹائم ہم نے گما دیا یہ ٹائم ہی تو پرشارت ہے اگر ہمارا ٹائم ویسٹ ہو گیا تو سب ختم ہو جائے گا تو ہمارا یوگ لگے کیسے we will be non serious ہمارے وہ اپنے مند میں جو لگن کم ہو جائے گی ہمارے یوگ کے پردی کوئی seriousness ہو رہے گی یہ البیلہ پانا جائے گا اور بابا کی اویک مرلیاں آپ پڑھئے کتنی مرلیاں البیلے پان کے بارے میں ہمارا پرشارت چلتے چلتے ڈھیلا ہو جاتا ہے ڈھیلا کیوں ہو جاتا ہے اس کا ایک کارن یہ ہوتا ہے کہ سمیہ کا دھیان نہیں ہوتا اور یہ وناش سامنے کھڑا ہے ہر مرلیاں میں بابا کے آتا ہے موت سامنے کھڑا ہے وناش سامنے کھڑا ہے یہ سنگم یوگ بھول جانے سے یہ سب بھول جاتا ہے اور یہ سب بھولنے سے ہم منانا گانا ہسنا بیلنا بات چیت کرنا وہ ٹھیک ہے سب لیکن اس کے پیچھے یوگ جو رہنا چاہیے ساتھ ساتھ وہ یوگ نہیں رہتا پھر ہم انتر مقتہ سے بار مقتہ میں آ جاتے ہیں پھر ہم کرماتی دوستہ سے راس ویلاس ہاس ویلاس میں آ جاتے ہیں ہمیں بن سکتے ہیں پوچھتے رہتے ہیں ہم اور بننے کے لیے اگر ہم ٹائم دماغ دیتے ہیں then we have lost everything تو بابا ہمیں ہمیشہ ممہ مرلی چلایا کرتی تھی کہ سمیہ کیا ہمیں کہہ رہا ہے کہ جب تک ہم سمیہ کے ورطمان سمیہ کون سا ہے کون سا ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ سنگم ہے لیکن یہ کتنا انمول ہے کتنا مہتو پورن ہے یہ عطی اندری سکھ پرابت کرنے کے لیے شیف بابا کے ساتھ پارٹ بجانے کے لیے اور جنم جنمانتر کا بھوشہ بنانے کے لیے اپنے آپ کو پریورتت کر کے سمپورنتہ پر پہنچنے کے لیے کتنا مہتو پورن اندر مہتو پورن سمیہ ہے اس کا ایک ایک چھن کتنا انمول ہے یا چھنانش بھی کتنا انمول ہے سپلٹ سیکنڈ بھی یہ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تو البیلہ پن آلت احتیادی جو باتیں کہی گئی ہیں جو ہمارے من میں آئیں گی وہ ہمارے یوگ کو ڈیپ ہونے نہیں دیں گے اگر ہم نرنتر نہیں ہونے دیں گی ایک راہ سوستان نہیں ہونے دیں گے یوگ کی ستھیتی میں ستھیت نہیں ہونے دیں گے جو یوگی جیون ہے وہ نہیں ہونے دیں گے اس میں بیج میں دوسرے دوسرے گیپس آتے رہیں گے وہ پورا ایک سرے سے یوگ چلا چلے ایک بہت سمیہ سے ہمارا نرنتر یوگ کی ستھیتی ٹھیک چلے چلے ایسے نہیں چلے گی آج کچھ کل کچھ پرسو کچھ یعنی تار لگاو شب باوہ سے لگا تار تو وہ بھی لگا تار اور یہ لگا تار بھی ہو کانسٹینٹ بھی ہو تو تار بھی لگی رہے اور لگا تار بھی لگی رہے یہ یوگ نہیں ہو پائے گا جب تک کہ وشیش روپ سے ہمیں یہ سمیہ کا پورو روپ سے نہیں مالی ہوں اور کوئی نہیں ہم کہہ سکتے کہ کس کا شریف کب چھوٹنے والا ہے اس کا حساب کتاب اس تولے سے کب سمابت ہونے والا ہے کئیوں کو ہم نے دیکھا ہے آج کب یہ ٹھیک ہے کل معلوم ہوتا ہے اس کو تو کینسر کی بیماری ہے آج یہ ٹھیک ہے کل دیکھتے ہیں معلوم پڑتا ہے اس کا ایکسیلنٹ ہو گیا آج یہ ٹھیک ہے اب یہ اس کے بعد اس کے ایسی تکریف ہو گئی کچھ کرنے جیسے ہی نہیں رہا اس کی سمیتی لوپ ہو گئی کچھ بھی ہو گیا ہم یہ نہیں کہا سکتے کہ ابھی تو ٹائم پڑا ہے ابھی تو ہم ہماری یوہ وستہ ہے ہمیں شکھیاں شریف میں سب سرکشت ہیں ہماری اندریاں ابھی کاری کرنے میں پوشل ہیں اور ابھی ہمارا مستش ٹھیک کام کرتا ہے ہم ہر اسٹ پوشت ہیں شریف شکھیوں کا ابحاب نہیں ہے اتیادی تیادی دیکھنے میں ایسا لگے گا کئی دفعہ کہ there is no problem کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں but anything will happen دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم یہ سوچ کے چلے کہ سمیہ بہت کم ہے کتنا بھی سمیہ ہو سمیہ بہت کم ہے اس تھوڑے سر سمیہ میں ہم نے اپنی یاد کی یادرہ کو پورا کر کے وہاں پہنچنا ہے وہ جو ہماری سٹیج ہے کون سی ہماری سٹیج ہے وہ اگر ہمارے سامنے لگے کہ میں وہ light ہوں میں وہ might ہوں میں وہ جوالا روپ ہوں میں سارے وشو کو light اور might دینے والی وہ جوتی ہوں جاکتی جوتی ہوں وہ میرا شدہ اور پویتر سکتوب ہے میں سمپورنتا کو پراپ کرنے والی وہ میرے شکتی ہوں شرف شکتی ہوں وہ جب میرا شروع میرے سامنے سپسٹ رہے گا میرے لیتروں سے اوجل نہیں ہوگا تو سمیہ کتنا پڑا ہے جنم جنمانتر کے سنسکار ہمارے مند میں دبے ہوئے پڑے ہیں جو چھپے چھپے سے پڑے ہیں سمیہ آنے پر پرگٹ ہوتے ہیں سپسٹ ہوتے ہیں جو معلوم پڑتا ہے کہ ہم میں ابھی اپورنتا ہیں ابھاو ہیں ابھی کمیاں ہیں جو ٹھیک ہونے جیسی ہیں سوکشم سوکشم کانٹے معمولی معمولی جو نیکڈ آئی سے دکھائی نہیں دیتے وہ ابھی ہیں ان کو نکالنے کا ہے وہ معلوم پڑتا ہے جب ویسی پرستیتی آتی ہے کوئی ویکتی ٹھیک چلنا ہوتا ہے جب کوئی اس پر کوئی جھوٹا اعزام لگاتا ہے کہ اس کا تو فلان ویکتی سے اٹیچمنٹ ہے اس کے تو اس سے سنباند ٹھیک نہیں ہے تو اس وقت اس کو غصہ آتا ہے رونا آتا ہے کہ یہ میرے چرطر پر میرے جیون پر آگھات ہے اور میری یہی تو پونجی ہے یہ تو لوٹنا چاہتے ہیں اس پونجی کو اس وقت منوش کو رونا آتا ہے اور اس وقت منوش کو دکھ ہوتا ہے اس وقت کروز آتا ہے جب کوئی ہمیں افماند کرتا ہے ہم پر دوش لگاتا ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ ابھی ہمیں اپنے ہمارے مند میں سینشیلتہ کی کمی ہے سیلف کانفیڈنس کی آتن بشواس کی کمی ہے ہم کون ہیں کس کی سنتان ہیں ست سپشٹ ہوگا پرگٹ ہوگا ہم شد ہیں پویتر ہیں ہمارا صوروپ ایسا ہے تو ہمیں گھبرانے کیا ضرورت ہے اور دوسرے کے پرتی ہمیں یہ گھرنہ کرنے کیا شکتا ہے لیکن اس طرح گھرنہ گریش دوسرے کے پرتی کئی بھاو ہمارے آ جائیں گے جس سے پتہ لگے گا کہ ہمارے سوچ میں ہمارے انتر مند میں ہمارے سب کانشس مائنڈ میں انکانشس مائنڈ میں ہمارے اب چیتن میں یا ارد چیتن میں تو کئی چیزیں چھپی پڑی ہیں جنم جنمان ترکی سوچیم سوچیم ہمیں مائنڈ ہوتا ہے کہ اس ویکتی نے اس کو زیادہ پوچھا ہمیں کم پوچھا اس نے ہمارے ساتھ بیوار ٹھیک نہیں کیا ہمیں اپمانت نہیں کیا لیکن سمانت بھی نہیں کیا ہمارے ساتھ جو اچت تھا وہ اس نے نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہمیں مانشاہ نہیں چاہیے یہ چاہیے تو صحیح اگر سپش روپ سے ہم کوئی ادھیکش بننا نہیں چاہتے لیکن ادھیکشتہ نہیں دی اگر ٹھیک ششتہ بھی نہیں کی اوکچارک ہمارے ساتھ ایک آفیشل بیوار بھی نہیں کیا کئیوں کو ہم نے دیکھا ہم مائنڈ ہوتا ہے کہ یہ تو کچھ ٹھیک طرح سے انہوں نے ہمارا وہ کیا ہی نہیں کیونکہ چلتے چلتے ہمیں ابھیاس ہو جاتا ہے کہ لوگ ہمارا سواگت کریں ہمارا سمان کریں ہماری مہمہ کریں بتائیں ہم نے کیا سیوہ کی سنستہ میں ہم کتنے بھی کیا بیکتی ہیں ہمارا کار کیا تھا ہم نے کار کھیتر کیا تھا اور ہم کتنے پرانے ہیں ہم نے کتنے سینٹر کھولے ہم نے کیا کیا سیوہ کی لوگ برنن کریں جیسے کوئی درشن آچاریاں ہوں وہ بتائیں کہ ہم بڑے آچاریاں ہیں ودوان ہیں اتنی پستکیں لکھیں اتنے پاری توشک لیے اتنے اوال لیے نہ بتاؤ ایک بھی اگر کم کر دو کہتے ہیں آپ نے ہمارا پورا پرچے نہیں دیا مینڈ کرتے ہیں تو اگر یہ ہمارے مند میں اس کا مطلب یہ ہے کہ سوکھم سوکھم بھاو کئی پرکار کے پڑے ہیں اور وہ سب ڈگد کیسے ہوں گے جب تک یوگ کی اگنی تپے گی نہیں اور ایسی بھٹھی نہیں تپے گی جس سے وہ سب پگل کے باہر نکل جائے تمامت ہو جائے ایک پرکار سے دگد ہو جائے اس کا بیج بھی نہ رہے پھر وہ نکلیں بھی نہ یہاں تک کہ ہمیں معلوم بھی نہ پڑے کہ وہ کیسا ہمارا پہلا جیون تھا کبھی ایسے ہمارے میں سنسکار ہوا بھی کرتے تھے تو اس سٹیج کے لیے یہ سمیہ کا بھی ہمیں دھیان دینا سمیہ کا کہ ابحاو ہے یہ ضروری ہے اور پھر مجھے کرنا کیا ہے یہ ساری جو کرموں کی قطی ہے جو شریمات ہمیں ملتی ہے وہ مجھے کرنا کیا ہے میں کون ہوں کہاں سے آ رہا ہوں میرے پتا کا پریچاہ کیا ہے اتحادی جو میں نے بتایا سمیہ اور پھر ساتھ ساتھ مجھے کرنا کیا ہے یہ جو سارے ہماری مریادہ ہیں ہمارے نیم ہمیں اب جو کرموں کے سددان فلاسفیہ کرم جو ہمیں بتائی جاتی ہے تو وہ واسطہ میں کیا ہے ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ہمارا کرتاوے کیا ہے اور کن چیزوں میں ہمیں پڑھنا نہیں بدھی کو ڈالنا نہیں یا ہمیں کرنا نہیں تو یہ کرم اکرم بکرم کی گوہی گتی جس کو ہم کہتے ہیں سمپل بھاشا میں ایک سرل بھاشا میں ہم یہی کہیں گے کہ مجھے کرنا کیا ہے اور مجھے کیا نہیں کرنا ہے دونہ چیزیں مجھے جاننے کی ضرور ہیں اس کے اطرق میرا لقش کیا ہے لقش بھی اگر ہمارے سامنے نہیں ہوگا سمپورا ہمارا نشجہ نہیں ہوگا کوئی کہیں گے ہم تو اس لقش کو پرابتی نہیں کر سکتے ہمارے تو سنسکار ٹھیک نہیں اتیادی اتیادی ہم تو بیسا بنی نہیں سکتے بابا کہتے ہیں نہیں بچے تم بننے والے ہو بابا تم چنکلہ ہے اور ہم اس پر وشواس نہیں کرتے اس میں بھی اگر ہمارا پورا نشجہ نہیں ہوگا تو ہم نہیں کر پائیں گے اور پھر اس کے علاوہ جو کرم کی بات ہے میں نے بتایا کہ کرنا کیا ہے کرنا نہیں کیا ہے اس میں بھی اس کا وستار ہے ایک تو پویتر آہار بابا نے اس پر ہمیں بتایا ہمارا آہار کیسا ہو کیسے ہم بنائیں یاد میں رہ کے بنائیں ساتھ ویک بھوجن کس کو کھا جاتا ہے پھر جب کھائیں تو کیسے یوگ جوگت ہو کے کھائیں پھر جب کھائیں تو ساکشی ہو کے کھائیں کوئی کسی کرمندری کے وش ہو کر ہم کھانا نہ کھائیں برمہ بھوجن سمجھ کر شب بابا کا دیا ہوا سمجھ کر عوشدی سمجھ کر یا پرسات سمجھ کر یہ ہمارے شریر کو ستھر رکھنا ہے ٹرسٹی ہو کر کوئی ایک سواد کے وش نہ ہو کر کیسے ہم کھائیں ہم درشتی کیسے ڈالیں اس کے اوپر یہ سارا آہار کی ایک لمبی سمجھے کہ بابا نے ہمیں سمجھا ہے کیا کریں کیسے نہ کریں کیا نہ کریں کیسے پہلے بابا کے کمرے میں لے جا کر تھالی میں ہم اس کو بھوگ لگائیں یہ ساری مریادیں جس کو ہم کہتے ہیں کیا کریں کیا نہ کریں کسی کوئی اچھی جیس ہوئی کسی نے اور ڈال دی تیسری دفعہ دے دی چوتھی دفعہ دے دی اور ہم نے سمجھا یہ تو اچھی ہے بعد میں چاہے گولیاں کھاتے رہیں پارچن شکتی کے لیے پہلے ہم لے لیں گے تو یہ یوگی لائک نہیں ہے یوگ میں کم ہی آئے گی یوگ گہرہ انباب نہیں ہوگا دوسرا پویتر وچار جس کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو ٹھنکنگ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ایسا مت سوچو کسی کے بارے میں اس کے افگنڈ مت دیکھو اور اس کے بارے میں ایسا الٹا مت سوچو شب سوچو شب بامنا شب کامنا اتیادی جو باتیں ہیں یہ سب شب وچار میں آ جاتی ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا میں آ جاتی ہیں کسی کے لیے نیگیٹیو نہ سوچ کے شب سوچنا ہمیشہ تو پویتر آہار پویتر وچار پویتر بیوار اور پھر اس کے ساتھ پویتر آچار یعنی کریکٹر ہمارا کیا ہو جس کو پویترتا ہم کہتے ہیں ہمارا مول ہے اور پویتر سماچار کوئی ہمیں اُلٹی شیدی باتیں بتاتا ہے here no evil بابا کہتے ہیں ٹائم خراب مت کرو اپنا بھی دوسرے کا بھی بھئی ہمیں کس لیے سناتے ہو کوئی ہم سے ہو سکتی ہو سیوہ وہ تو بتاؤ تب تو سننے کی کوئی افشکتہ ہے نہیں تو بڑے بیٹھے ہیں جا کے ان کو بتاؤ جن کا کام ہے تو کئی لوگ جو جھان موی جھنگ موی کرتے ہیں جس کو بابا اس شبدوں میں کہتے ہیں ہم اس میں اگر اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں تو یہ بھی بابا کا بتایا ہوگا کہ بھئی کیا نہیں کرنے کا ہے ابھی سمیہ کہاں پڑا ہے تو وہ سنیں گے کچھرہ ایک پہلے نکال نہیں رہے پھر ہم اپنے من کو ڈسٹ پین بنا کے سپٹ پین بنا کے دوسروں کا پھر کچھرہ اپنے موں میں ڈالتے رہیں کیا ضرورت ہے اس کچھرے کو رکھنے کی پھر پویتر پرسار پھیلاؤ بھی ہم نے کس چیز کا کرنا ہے باتیں کہنے بھی کس کو کس سے رکھئے ہیں دوسروں سے باتیں ہی ایسی کرو جس سے اس کی بھی عوستہ بڑے آگ کی بھی بڑے نہ الٹی باتیں سنو تاک نو ایویل بھی بابا نے کہا ہوئے صرف ہیر نو ایویل نہیں تاک نو ایویل دوسروں سے ویارت کی باتیں کرو بھی مت اور پھر فالو کس کو کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا میں یہ بھی ایک ضروری بات ہے کہ ہم نے فالو کس کو کرنا ہے فالو فادر بابا نے یہ نہیں کہا اس آتما کو اس آتما کو یگے میں چاہے بھی شیش آتما بھی ہیں ان کو فالو کرو وہ بھی ان کو فالو کر رہے ہیں جیسے ہم لوگوں کو سناتے ہیں نا کہ ہنومان نے رام کی پوجہ کی رام نے شب پر لوٹا چڑھایا رامیشو ارے بھائی تم ہنومان کی پوجہ کر رہے ہو تم شب کی کیوں نہیں کرتے تو جب سارے ہی شب بابا سے وہ چیز لے رہے ہیں ایک مثال دیتے ہیں نا ہم لوگ کہ ایک بھکت گیا راجہ کے پاس کچھ کہنے کے لیے کہ اس کے پاس جاؤں گا تو راجہ ہے آخر کافی کچھ دے گا تو اس سے بیٹھا وہ پوجہ کر رہا تھا تو اس نے کہا بھی بیٹھو جب تک میں پوجہ کر لوں تو وہ راجہ کہہ رہا تھا بھگوان سے کہ آپ نے مجھے یہ دیا ہے آپ نے یہ دیا ہے آپ نے یہ دیا ہے وہ بھکت اٹھ کے چلتا بنا کہ جب اس کو ہی اس سے مل دا ہے تو میں اسی سے کیوں نہ لوں اس سے لینے کیا دور تھا تو اس کو فارو کرنا یہ اس گیان کی وشیست ہے اس انسٹیٹوشن کی ایک بیوٹی ہے کہ یہاں پر کسی دے دھاری کی پوجہ ایک پرسنیلٹی ورشپ نہیں ہے ایک کسی وقتی کو ہم نہیں پوجہ کرتے ورشپ کرتے بلکہ جو شب بابا نے ہمارے سامنے ایک سیمپل بنایا ہے سب سے پہلے ہم شب بابا کو سامنے رکھتے ہیں فارو کرنے کے لئے پھر شب بابا نے جس کو اپنے سمان بنایا ہے باپ اور دادا جن کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم فارو کرتے ہیں اس کے اترک ہم دے دھاریوں میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ فارو کرنا چاہیے ہمیشہ کہتے ہیں اونچا وچار کہتے ہیں سیمپل لیونگ ہائی تنکنگ اب اس سے زیادہ ہائی تنکنگ کیا ہو سکتی ہے جو سرشتی کا سروش ریشت ایک آتما ہے ساری منوش ماتر میں سے تو اس کو فارو کرنا یہ تو ہائی ایس تنکنگ ہے اس سے ہائی تنکنگ ہے اور کیا ہو سکتی ہے تو یہ ایک ہم کو رکھنا پڑتا ہے سامنے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا دوسروں کو اگر ہم فارو کرے گے وہ گرے گے تو ہم بھی ساتھ میں گرنے گے یہ تو گرنے کی بات ہی نہیں ہے سمپورنتہ کی سٹیج ہے تو فالو فادر یہ بھی ایک ساتھ میں رکھنے کی بات ہے تو یہ جب ساتھ باتیں میں نے آپ کو بتائیں ان ساتھ باتوں میں جب ہمارا سمپورن نشچہ ہوگا یہ بھی یوگ کی سٹیج کی ایک فاؤنڈیشن ہوگا ایک ہمیں یوگ میں ستھت کرنے میں مدد کرے گا اگر ہم کچھ دوسری باتیں سنتے رہیں گے کہتے رہیں گے فالو کسی اور کو کریں گے اور اتیادی اتیادی باتیں تو ہماری یوگ کی فاؤنڈیشن سٹرانگ نہیں ہوگی تو میں نے جو یہ کہا کہ یوگ مانا سمیتی تھوڑا ہم اس کو ریوائز کرتے ہیں پشٹ کرنے کے لیے کہ میں نے کہا یوگ مانا سمیتی بابا کہتے ہیں یوگ یاد کی یاد رہ سول کانشیسنس گارڈ کانشیسنس تو سمیتی کسی اس کی اس کے لیے ہمیں یہ سارا گیان ملتا ہے اس گیان کے لیے یہ سات باتیں ہمارے اس میں ہوں اور پھر اس کے آدھار پر ہمارا شیف بابا سے سرب سنبند ہوں پھر اس کے بعد اس کی اٹینشن ہماری کہاں ہو اس کے اطرق ہمارے سنبند میں ہم بیوار میں ان سنبندوں کو نبھائیں کیسے سنبند کے بارے میں یہ بھی بات میں نے آپ کو کہی اور پھر اس نشجہ کے ساتھ ساتھ اٹینشن کے ساتھ ساتھ ہماری سمرپن میں اتا کہ اسی کے ساتھ ایک ہماری پریت ہو ہمارے دل کے ٹکرے ٹکرے نہ ہوئے ہو اس ایک سے ہی ہم لگن میں مگن تب ہو سکیں گے جب اس ایک کے پرتی ہمارا سمرپن بہا ہوگا میرا تو ایک دوسرا نہ کوئی یہ جتنے ہمارے گہرے ہوں گے جتنے ہمارے اونچے ہوں گے جتنے ہمارے شریشت ہوں گے جتنے ہمارے سٹرانگ ہوں گے ان کی ڈگری جتنی ہائی ہوگی اتنا ہمارے یوگ کی سمجھئے کہ گہرہ یوگ پھر یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں ان میں سے ہم ہر ایک چیز کو دیکھیں کہ جب ہم یوگ میں بیٹھتے ہیں میری سمیتی شوائے ایک بابا کے کوئی اور تو نہیں میری اٹینشن پرمدھام اور شب بابا کے شوائے اور تو کہیں نہیں میرے سمبند کسی دے داری سے تو نہیں سب سمبند شب بابا سے ہیں اور یہ ساری باتیں یہ جب ہماری ٹھیک ہوں گی میں نے بتایا تو پھر ہم یوگ میں ٹھیک بیٹھ سکیں پھر آپ دیکھیں گے کہ ان سب چیزوں سے جو آدمی ان کو سمجھنے کے بعد بھی جب ہم وہ کر نہیں پاتے تو ہمارے خیال میں تین چیزیں ہیں جو ہمیں اس مارک سے ہٹاتی ہیں ہم سب سمجھتے ہیں ان باتوں کو جو میں نے آپ کو کہی ہیں ہم نے صرف ان کو پھر سے اپنے سامنے رکھا ہے ساری باتوں کا ایک پرکار سے منتن کر کے اس کو ریوائز کر رہے ہیں لیکن باتیں تو یہ سب کو سب معلوم ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ تین چیزیں ہیں جو ہمیں اس سے ہٹاتی ہیں ایک تو اٹریکشنز دنیا میں جو آکرشن ہے کئی پرکار کے وہ ہماری اٹنشن کو ڈیوالٹ کر اٹریکشنز جس کو ہم کہیں گے کہ آکرشن دوسرا ڈسٹریکشنز ڈسٹریکشنز مانا ڈسٹریکشنز نہیں بناز کی بات نہیں کہہ رہا جو من کو ہٹانے والی چیزیں ہیں من کو ہٹانے والی چیزیں اٹریکشنز بھی ہیں سنسار کی اور کئی ڈسٹریکشنز بھی ہیں ڈسٹریکشنز کیا ہیں جیسے ہم سینٹر پر جاتے ہیں سینٹر پر جاتے ہیں کوئی بھائی بہن ایسے ہیں جن کا ویوار ہمارے سامنے ٹھیک نہیں ہم کہتے ہیں چھوڑو جی کیا جانا ہے سینٹر پر بابا تو ٹھیک ہم مانتے ہیں شب بابا ہمیں پڑھاتے ہیں باتیں ساری گیان کی ٹھیک ہیں لیکن وہاں پر بیواری ٹھیک نہیں تو وہ ہم کیا جا کے وہاں سیکھیں گے گھر میں بیٹھ کے ہم یوگ لگائیں گے دیرے دیرے یوگ ہمارا ڈھیلا ہو جائے گا اور سارا ٹائم ہمیں یہی خیال آئے گا کہ وہاں پر تو بیواری ٹھیک نہیں ہوتا سینڈر کا باتاورین ٹھیک نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو یہ ڈسٹریکشن ہے وہاں سے من کو ہٹانے والا ایک سمجھو کے فیکٹر ہے اس کو میں کہتا ہوں ڈسٹریکشن ایسے کئی باتیں آئیں گی آپ سیوہ کے کشیطر میں آئیں گے آپ سے کوئی سینئر بہن بھائی کچھ چھیک طرح سے چال چالنے ان کی نہیں ہوگی غصہ کرتے ہوں گے یا آپ پر دباؤ ڈالیں گے یا سنے نہیں دیں گے آپ کو یا کوئی اور بات ہوگی تو آپ کہیں گے چھوڑے چھوڑے کیا ضرورت ہے یہ اتنے سال سے گیان میں چل رہے ہیں یہ کیا بنیں ہم کیا بنیں گے تو یہ ڈسٹریکشن ہے یہ بھی ہمیں یوگ سے گیان سے پیچھے اٹھاتے ہیں ان کے سامنے بھی ہم نے مضبوط ہو کے جس کو باوہ کہتے ہیں انگد ہو کے ہم رہیں گے ہم وگن بناشک بنیں گے تب ہم ٹھیک ہوں گے تو یہ ہمیں پیچھے اٹھانے والی چیز ہیں ایک تو اٹریکشن کوئی ہمارے ڈیکوریشن ہو ایک سینٹر پہ ہم نے دیکھیں گے یہ ڈیکوریشن ہے ہم سمجھیں گے ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ڈیکوریشن ہو تاکہ ہمارا سینٹر اس سے بھی اچھا ہو اب ہم سجاوٹ کے پیچھے ہی اپنی بودھی دینے لگے بجائے اس کے کہ ہمارا سادگی ہو سیمپل لیونگ آئی تنکنگ ہو سیوہ آرک جو چیز ضروری ہے وہ ہو اور ایک سینٹر ٹھیک لگے سندر لگے وہ بھی ہو لیکن ایسا نہیں کہ ہم اتی میں چلے جائیں بودھی کو اس میں الجھا دیں اور ایسے ہی وکرشن جو ڈسٹریکشن ہیں وہ وکرشن ہیں وہ ہٹانے والے اور تیسرے ہیں ڈسٹارشن جو من کو خراب کرنے والے جو بات کو بگاڑنے والے بات کو بگاڑنے والے کیا ہیں کوئی ویکتی ہمیں بات کو بگاڑ کر بتائیں گے الٹا سلٹا بتائیں گے گیان کو بھی الٹا آگے بتائیں گے اور جو دوسروں کے بارے میں ہمیں سمچار دیں گے یہ ویکتی کیسا ہے وہ ویکتی کیسا ہے وہ بھی ڈسٹارٹ کر کے بات کو بگاڑ کے اصلی چیز کو بگاڑ کے بتائیں گے تو یہ تین چیزیں ہیں جو ہیں ہمیں یوگ سے خراب کرتے ہیں جس کو بابا کہتے ہیں کسنگ کسنگ چھوڑو کسنگ کیا کرتا ہے ڈسٹارشن ارے تم اس کو سمجھتے ہو تمہیں پتہ نہیں یہ کیسا ہے میں اس کے ساتھ دس سال لاؤں تم میرے پاس آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے جاڑی کاٹ دے گا ہماری یوگ سے بھی گیان سے بھی جاڑی کاٹ دے گا دوسرے کے بارے میں ایسا درشتی کون بنا کے اور اپنا بھی جیون خراب کرنا یہ ہیں ڈسٹارشن اس پرکار کی باتوں کو غلط سمجھنا گیان کی بھی باتوں کو غلط سمجھنا کئی گیان کو بھی اس طرح سے بتائیں گے جو اُلٹ کر کے بتا دیں گے بتانے کے طریقے ہوتے ہیں لوگ تو یہ چیزیں ان سے اگر ہم بچیں گے تو ہمارا یوگ جو ہے وہ ڈیپ لگے گا گہرا یوگ ہم ابھیاز کر سکیں ایسا میرا فعال ہے پھر اب یوگ کی جو ودی ہے ہماری وشیش روح سے جب ہم یوگ میں بیٹھیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سار وستار اور پرسار یا پرشار تو یوگ میں بھی بیٹھنے کا اب ہم سار پر آتے ہیں کہ ہم کیسے بیٹھیں یہ ساری باتیں جو ہم نے آپ کو ایکسپلین کی اب ان کا وستار ہماری بدھی میں ہے لیکن جب ہم یوگ میں بیٹھیں گے تو سار ہماری بدھی میں ہوگا تب ہی ہم بیج روح پر آوستہ میں ستیت ہو سکیں گے بیج روح پر آوستہ کہتے ہی اس کو ہیں بیج میں سار ہوتا ہے سارا ورکش تو وستار ہے لیکن بیج سار ہے تو وہ جب ہم بیج روح پر آوستہ میں ٹکیں گے تو ہم جب بیج کو ہم بوتے ہیں تو بیج سار سے وستار کی اور جاتا ہے لیکن جب ہم برکس سے بیج لے لیتے ہیں تو پھر وہ ہم وستار کو سار میں لے لیتے ہیں تو اب جب ہم یوگ میں بیٹھیں گے تو سارے چوراسی جنم کی بات یہ اور وہ جو وستار تھا وہ نہ کر کے اب ہم سار میں بیٹھیں گے سار میں کس چیز میں بیٹھیں گے یوگ میں جب ہم بیٹھتے ہیں اگر ہم دیپ انوہو کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ کہ میں جوتی وندو آتما ہوں میں لائٹ ہوں میں مائٹ ہوں میں ایک پرکاش ہوں میں ایٹرنل ہوں میں انادی اور ابناشی ہوں میں شانت اور شد ہوں میں پرم دھام کا باس ہوں سنگم یوگ ہے ابناش آنے والا ہے سب کے ساتھ میرا بھائی بھائی کا سنبند ہے یہ سب باتیں یہ وستار ہیں یہ ہمارے بیوہر کے کام کی ہیں یوگ میں ان کی کلوز اس چپٹر اس سمجھے کتاب کے اس چپٹر کو بند کر دو جو بدی میں رکھا ہوا ہے اس سمجھے اس چیز کے اب شکتہ ہے ہم نے اس کا انوہب کرنا ہے میں نے بتایا یوگ میں انوہب ہوتی ریالائز کرنا ہے سل ستھت ہونا ہے اپنے سوروپ میں تو جب اپنے سوروپ میں ستھت ہونا ہے تو جو سوروپ سے سنبندت گیان ہے میں کون ہوں کس کی سنتان ہوں اور کہاں سے آیا ہوں یہ اپنے من میں یاد کرو من کو اس میں ٹھکاؤ اور شیف بابا جو پرم دھام میں ہیں پرم دھام میں شیف بابا ہمارے من کی آنکھ جو ہے ہمارے بدھی کا جو نیتر ہے گیان کا جو ہمارا چکشو ہے وہ شیف بابا کو پرم دھام میں دیکھتا ہے لائٹ ہی لائٹ ہے اس لائٹ میں وہ شیف بابا جوتی بندو ہے جوتی بندو کے آس پاس بھی لائٹ ہے جیسے پچھلی بھی ایک مرلی میں بابا نے بتایا کہ سوری ہے سوری کے آس پاس سوری کی اپنی لائٹ ہوتی ہے ایسے ہی شیف بابا ہے شیف بابا جوتی بندو ہے بہت شد بہت ایک لائٹ سوروپ اور اس شیف بابا کے آس پاس لائٹ ہے اس لائٹ کا جو استحتو ہے وہ ایک لائٹ کے دھام میں ہے آس پاس بھی لائٹ ہے میں نے آپ کو بتایا یہ پکچر بھی ہو گئی بیک گراؤنڈ بھی ہو گیا پکچر ہو گئی شیف بابا کی اور بیک گراؤنڈ ہو گیا پرم دھام کا بس اب من کہی نہ جائے وہاں من ٹھکا ہوا ہمارا اور جو ہمارا سوروپ ہے اس کو بھی دیرے دیرے کم کرتے جائے سنکل کم کرتے جائے ایک ہی بات اگر ہم یاد رکھیں کہ میں جوتی بندو ہوں میں لائٹ ہوں میں مائٹ ہوں میں شانت ہوں میں شد ہوں اور پھر شیف بابا ہمارے سامنے رہے میں اس کی سنتان ہوں پھر اگر من کہیں جانے لگتا ہے شیف بابا آپ شانتی کے ساگر ہیں ان ان کے ساگر ہیں پریم کے ساگر ہیں ان اف یہ سارا سار ہے اس سار میں جب آپ ٹکیں گے اور کوئی بھی سنکل اس کے باہر نہیں آئے گا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بیجی روپ عوستہ کا انواب نہ ہو لائٹ یا مائٹ کا انواب نہ ہو یوک کی اگنی پرجلت نہ ہو ہم جوارہ روپ نہ ہوں یا ہمارے جو وکر میں ہیں وہ دگد نہ ہوں آپ ابھی جو دس منٹ پانچ منٹ ہم رہتے ہیں وہ ہم اسی میں سٹھیت ہونے کا بحاظ کریں گے تو آپ کیول انہی سنکلپوں کو سب سے پہلے اس پرم دھام میں جہاں لائٹ ہے جو سوریہ آست یا سوریہ ادھائے کے سمیں جو گولڈن ریڈ لائٹ ہوتی ہے اس لائٹ میں شیب بابا کو جس کے آس پاس بھی لائٹ ہے وہ من کے چکشو سے دیکھتے رہی ہے وہ اوجل نہ ہو اور پھر بڑے سنے سے بڑے پریم سے کیونکہ میں نے کہا لگن میں مگن ہونا ہی یوگ ہے سنبند کو استحابت کرنا ہی یوگ ہے اس پریم سے شیب بابا کو یاد کرتے ہوئے اپنے سامنے رکھتے ہوئے پریم بھی بھور ہو کر جتنا جس کا پریم ڈیپ ہوگا سٹرانگ ہوگا اتنی اس کی یوگ کی گرہ ہی ہوگی تو وہ اس پریم سے شیب بابا کو یاد کر کے من میں پریم بھی بھور ہو کر اور اپنے سروب کا منن کرتے ہوئے دیرے دیرے ان تھارٹس کو بھی کم کرتے جائیں شیب بابا سامنے رہے میں لائٹ ہوں اور مائٹ ہوں اس میں ہم ٹک جائیں بس اور کوئی سنکلپ ہوئی نہ انت میں جا کے یہ دو ہی ایک سنکلپ رہے جائیں کہ میں لائٹ ہوں اور مائٹ ہوں اور شیب بابا ہمارے سامنے رہے ہمارے من کے نیتر کے سامنے اور بعد میں یہ بھی سنکلپ نہ رہے اور انوہو سروپ ہو جائیں وہ جو انوہو سروپ کی سٹیج ہوگی آپ دیکھیں گے کہ اتنی سٹرانگ لائٹ اور مائٹ آپ کو محسوس ہوگی کہ یہاں سے پرسپوٹت ہو کے نکل نکل کے ریڈیئٹ ہو کے سارے وشم میں ایک لائٹ جا رہی ہے جیسے آپ نے الیلسٹریشنز آب راہ یوگ پر دیکھا ہوگا کہ ایک چتر بنا ہوا ہے پرثی پر ایک بیٹھا ہے یوگی اور لائٹ میں گھرا ہوا ہے سار چاروں طرف سے لائٹ ہے اس کے اور لائٹ کی لہریں اس میں سے نکل نکل کے سارے وشم میں پھیل رہی ہیں وہ چتر اپنا سامنے کبھی آپ رکھیے کہ میں بھی لائٹ میں ہی سراؤنڈڈ ہوں جوتی بندو ہوں لائٹ ہی لائٹ ہوں لائٹ اور مائٹ ہوں مشاند